علی امین گنڈا پور صاحب کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان جو آپ کو تلخی نظر آتی ہے اس میں دیکھیں میں سمجھوں کہ میاں نواز شریف جو کچھ وہ چاہتے تھے خاص طور پر پارٹی کی حوالے سے وہ میرے خرم میں اچیو کر چکے ہیں ان کی خواہش تھی کہ اگر ان کے بھائی پرائیم سٹر ہوتے ہیں تو ان کی بیٹی پنجاب میں وزیر اللہ بن جائے اس کو اچیو کر چکے ہیں پارٹی اب ان کی جو تنظیم سازی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ پارٹی بھی ان کی بیٹی کے پاس ہو اب چونکہ وہ وزیر اللہ پنجاب بن گئی ہیں تو پارٹی بھی میاں نواز شریف کے پاس واپس ہے تو میرے خیال میں یہی ان کی خواہش تھی یہی اسی کوشش میں وہ تھے وہ تو اچیو کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں دوسری بات علی امین گنڈا پور صاحب کی علی امین گنڈا پور صاحب کے میرا خیال ہے میری ذاتی رائے ہے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں اور وہ ایک بریج کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل جل کر چلنے کو تیار ہیں بڑی اچھی بات ہے حافظ عبداللہ صاحب نے بات کی کہ جی پی ٹی آئی اور ان کے مابین ایک شدید لڑائی تھی وہ لڑائی بھی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہے وہ ایسے بیان بازی ہے کہ عام آدمی آج تک انفیوز ہے کہ اتنی جو ہے شدت کے بیانات آخر کیوں دیے جاتے رہے آج لوگ کیسے اس بات کو مانیں گے کہ جو مولانا فضل رمان صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے رہے کیا وہ میز بیانات کی حد تک تھے یا صرف ایک سیاسی ایجنڈا تھا یہ بھی لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں یہی عمران خان صاحب سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی اوپر اتنے سنگین الزامات لگایا جاتے رہے عام آدمی تو بچارہ بے وکوف نہیں ہے وہ سوچے گا کہ سیاستدان ان کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں دوسری بات جو بات رہی کہ علی مین گنڈا پور صاحب پھسے ہوئے اس بات پہ کہ عمران خان صاحب ایک دن بات کرتے ہیں عارف علوی صاحب کے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں ہم اسٹیبشمنٹ کا دروازہ نہ کریں گے اور انی سے ہی مذاکرات کریں گے سیاسی جماعتوں سے ہم بات چیت نہیں کریں گے لیکن دوسری روز آپ کو پتہ ٹیلی گراف میں مضمون آ جاتا ہے خان صاحب کی طرف سے بڑے سخت قسم کے بیانات آ جاتے ہیں اور اگر یہ انیس سو اکہتر والی جو حمود ارمان کمیشن ریپورٹ پہ جو کمپین سوشل میڈیا پہ جس تھی کسے چلائی گئی ایک بقیدہ منظم منصوب بندی کے تحت اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ کئی مذاکرات یا کئی لچک ہو سکتی ہے یا بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے میں سمجھ دوں پی ٹی آئی کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کوئی ایک طرف چاہتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے بالکل چھکنے پہ مجبور کر دے اور وہ ان کے سامنے ہاتھ بانگ کے کھڑی ہو جائے دوسری طرف پی ٹی آئی دوسرے روز نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی ہاتھ بانگ کے کھڑے ہونا چاہتی ہے یہ دو چیزیں ہمیں نہیں آرہی پی ٹی آئی کو بھی کہ وہ کرے تو کرے کیا اب یا تو پی ٹی آئی کر لے کہ پھر ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کو ان کی گردن چھکا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے لگی رہے پھر بات چیت نہ کرے یا سوچ لے کہ بھئی ہم نے گردن چھکا نہیں ہے اور آج تک کی تاریخ تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ گردن چھکا کر جاتے ہیں اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں پھر جو ہے سیرو شکر ہو کر آگے بڑھنا شروع کر دونوں طرف سے لگتا ہے اس طرح ہیں کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئیں کہ کامن گراؤنڈ جو ہے نا وہ ڈھونڈنا مشکل ہو گیا لیکن علی امین کنڈا پور صاحب کو ہم نے دیکھا وہ وفاقی وزراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا یہ ایک پوزیٹیف سائن ہے دیکھیں ایک چیز میں ارز کر دوں جکریشی صاحب کے خدشات ہیں میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ چیز باز ہو جاتا ہے کہ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی ٹائمنگز چینج کر دی جائے لیکن میں اس سے جو چھوٹی والا مسئلہ ہے تھوڑا سا اس میں ایک منٹ اگر کمنٹ جی جی پلیز روز آج غیر معمولی حالات ہیں پاکستان کے اندر اور غیر معمولی حالات میرے خیر میں زینکریش سب بھی مانیں گے آپ بھی مانیں گے میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں آج انفارشنیٹی اب ہم غلطی کس کی ہے اس پہ ذرا بحث نہیں کرتے کون کتنا قصوروار ہے اس پہ بھی ہم بحث نہیں کرتے لیکن آج بدقسمتی سے آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کی سیاسی جماعتوں کے ہاں آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ ٹارگٹ ہیں اور پچھلے تین چار دن سے جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جارہا ہے خاص طور پہ حمود الرمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں مکتی اس زمانے کی غلطیاں تھی اس زمانے کی غلطیوں پہ بڑی دفعہ بات بھی ہو چکی شاہ مودگوشی صاحب بھی بات کرتے رہے شاہ صدان کرتے رہے میاں نواز شی بات کرتے رہے عمران خان صاحب نے بات چیت کی لیکن ہم ان غلطیوں کو کب تک دورا کے ٹارگٹ کرتے رہیں گے اپنی افاجہ پاکستان کو میرے خلال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا دو تین دن کا جو ٹارگٹ کیا گیا جو پھر اس وقت صورتحال بنتی نظر آتی ہے کہ ایک مقصود گروہ یہ چاہتا ہے کہ فوج کو کٹسائز کیا جائے ہر وقت کیا جائے ساری سیاسی جماعتوں کے سے آوائیڈ کرنا چاہیے ان غیر مہمولی حالات میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی صورتحال کہ لوگ کم از کم دفاع کے حوالے سے ایٹمی پر ایم کے حوالے سے کم از کم ہمارے ہاں ایک جذبہ پھر سے پیدا ہو یہ نیت بھی کسی نے کسی جگہ ہو سکتی ہے دوسری بات جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ مذاکرات بادچیت پارلیمنٹ میں بیٹری سیاسی جماعتیں مل جن کر آگے بڑھ سکتی ہیں ساری ماضی کی غلطیوں پر لڑتے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے یعنی بڑی تنقید ہوئی علی امین گنڈا پر صاحب کور ہیڈکوارٹر چلے گئے پوری کابینہ کو لے کے وہ اس کی تنقید ہوئی کہ ایک طرف بیانیاں مختلف آتا ہے دوسری طرف کا بیانیاں مختلف آ جاتا ہے علی امین گنڈا پر صاحب ہوں باقی جتنے بھی پی ٹی ای کی لیڈیشپ ہے یا پی ایم ایل این کی لیڈیشپ ہے جی جو آئی کی لیڈیشپ ہے وہ بیان بازی کرتے ہوئے ایک محتاط رویہ ضرور اختیار کریں اس لیے شکوش ہوتے ہیں یہ آپ اور میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ علی امین گنڈا پر صاحب ایک طرف کہتے ہیں میں تمہارا بٹن بند کر دوں گا اور جتنی ہارش قسم کی گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اس میں ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جس حالات سے پوری جماعت گزری ہماری سیاست گزری یہ وہی علی امین گنڈا پورے ہیں جن کی تصویریں لگا کے وال آف شیم اوپر لکھا ہوتا تھا غدار کہہ رہے ہوتے تھے مخالفین آج وہ دوت آئی اکثریت سے وہاں پہ آ گیا ہے تو یہ دونوں طرف خیال کرنا چاہیے کہ چیزوں کو اس نہیج پہ نہ لے کے جائیں کہ ایک دوسرے قوم خدا نہ خواستہ غدار ڈیکلیئر کریں دیکھیں نا شباز شیف صاحب نے کہا زلداری صاحب ہم آپ کو اس لاہور کی سرکوں پر گسیتیں گے میاں نواز شیف کو اس پر معذرت کرنی پڑ گی کیوں آپ کہتے ہیں یعنی آپ اس حد تک جاتے کیوں ہیں آج مولانا فضل امان اور پاکستان تحریکی انصاف مل کر بیٹھ رہے ہیں جو الفاظ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے میں بارے میں کہہیں آپ ٹی وی پہ شاید نہ چلا سکیں یعنی وہ جب ہم چلاتے تھے میں بیپ لگانا پڑتا تھا اب یہ صورتحال اس ملک کی سیاست جہاں تک چلے گی گیا اور میں آپ سے ارز کروں کرشی صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے ہمارے ہاں اس قسم کی سیاست عوام میں پاپولر ہوتی ہے کہ جی کرشی صاحب نے فلان کو لڑکار دیا اب ملتان کی میں اکثر مثال دیتا ہوں یعنی شاہد ملت کرشی صاحب کی فیملی اور یوسرزا گلانی صاحب کی فیملی یہ الیکشن لڑتے ہیں ایک دوسرے کے مخالفین ہیں لیکن شاید آپ نے ان دونوں کو تقاریر کے درنجلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف ایسی بڑھ کے مارتیں کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ کلچر ہم پوری ملک کی سیاست میں کیوں نہیں پیدا کر سکتے الیکشن لڑیں مخالفت کریں لیکن عزت اور احترام کے ساتھ